آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور بڑی خبر اس وقت یہ ہے مہاراست میں فرنویس سرکار کا راستہ صاف ہو گیا ہے سوٹروں سے خبر ہے انسی پی وشواس مت کے دوران سدن سے باہر رہے گی فرنویس سرکار کو کل ہی وشواس مت حاصل کرنا ہے آپ کو بتا دیں انسی پی کے اور سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹین کرے گی یا پھر سرکار کے سمرتن میں ووٹنگ کر سکتی ہے لیکن اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ سدن کے اندر موجود نہیں رہے گی انسی پی جس وقت وشواس مت حاصل کریں گے فرنویس اور ظاہر طور پر انسی پی کے 41 ودھائکوں کے باہر جاتی ہی بہومت کے لیے کلتاداد 124 کی ہو جاتی ہے 122 ودھائک پہلے سے ہی بی جے پی کے پاس ہیں کچھ نردلیوں کا بھی سمرتن بی جے پی کو حاصل ہے اس لحاظ سے بی جے پی کے لیے راستہ بلکل آسان ہو گیا ہے منیش عوستی ہمارے ساتھ ہمارے راجتک سمپادک جڑ چکے ہیں منیش پہلے سے ہی امید جتائی جا رہی تھی کہ انسی پی یہی کرے گی اور آکرکار فرنویس سرکار کا راستہ ساف کر دیا گیا ہے انسی پی کی اور سے دیکھیں چطہ شرط آواز جس طرح کے مراتہ چطرف راج میتا ہے اس کو دیکھتے ہوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسی پی پچھلے دروازے سے یہ سمرتن دینے جا رہی ہے اور یہ سمرتن جو سطروں کے حوالے سطور آ رہی ہے کہ صدن سے گیر حاضر رہیں گے صدن میں موجود نہیں رہیں گے اس سے ساف ہے کی فرنویس سرکار کا راستہ ساف ہو جاتا ہے جہاں تک بات کریں کہ اگر انسی پی کو دو سو ستاسی والی ویڈھان سبا میں اگر دیکھیں تو انسی پی کو الگ ہٹانے کے بعد دو سو چیلیس ویڈھائکوں کی سٹی موجود کی بچتی ہے جس میں سے ایک سو چوبیس میں متحاصل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد فرنویس سرکار یہ کہہ سکے گی کہ انہوں نے وشواس متحاصل کر لیا ہے حالانکہ مردلی 8 سے 9 ایسے ویڈھائک ہیں جو فرنویس سرکار کو سمرتان لینے کے لیے بلکل دیار کر رہے ہیں اور وہ ان کے دروازے پر جا کر لوٹ بھی چکے ہیں جس کا نیتر تو روی رانہ نہیں کیا بلکل یعنی کی فرنویس سرکار کے لیے مشکلیں اب بلکل بھی نہیں ہیں اور کل آسانی سے دشواس مت صدن کے بھیتر حاصل کر لیں گے دیویندر فرنویس